ان دی نیم آف اللہ دی موسٹ بینیفیشنٹ اینڈ دی موسٹ مرسیفل ویلکم بیک گائز گائز اس سے پہلے میں نے احساس انڈر گریجوئٹ سکالہ شے پہ ایک ویڈیو بنائی اس ویڈیو میں آپ سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ کوئیسٹن پوچھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نے ان کوئیسٹنز کو اڈریس کرنے کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ دوستوں کے ساری کی ساری جو اکویریز ہیں وہ بھی سالب ہو جائیں اور پھر آپ کو اچھے سے پتا بھی چل جائے تاکہ اور باقی سٹوڈنٹس کو بھی پتا چل جائے ساری انفرمیشن کا تو اس لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے وہ پچھلے والی جو احساس انڈر گریجوئٹ سکالہ شپ کی ویڈیو ہے وہ نہیں دیکھی تو آپ ڈسکریپشن میں اس کا لینک دیا گیا ہے اسے کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا ویلکم بیک میں ہوں اشیر وان اور آپ اس وقت مجھے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو گائز اس سکالہ شپ میں میں یعنی احساس انڈر گریجوئٹ سکالہ شپ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تھرٹی نومبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے یعنی آپ تیس نومبر تک اس سکالہ شپ میں اپلائی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے یا ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ ایسے ہی رہے تو اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تو آپ کوشش کیجئے گا جلد جلد اس میں اپلائی کر لیجئے دوسرا سوال تھا کہ اس سکالہ شپ میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو اس سکالہ شپ میں اپلائی کرنے کا طریقہ آسان ہے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ احساس کی ویب سائٹ پہ اپنا اکاؤنڈ کریئیٹ کیجئے گا احساس کی ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پہ اپنا اکاؤنڈ کریئیٹ کیجئے گا پھر آپ نے اکاؤنڈ کو لاغن کیجئے گا وہاں پہ آپ کو سارا کا سارا جو اپلیکیشن فارم ہے جس میں پرسنل انفرمیشن ہوگی جس میں ایڈوکیشنل انفرمیشن ہوگی جس میں فیملی کی انفارمیشن ہوگی جس میں آپ کے پیرنٹس کی انکم ہوگی جس میں آپ کی ایڈوکیشنل ایکسپینڈیچر ہوگا آپ کے جو سیبلنگز ہیں ان کے ایڈوکیشنل ایکسپینڈیچر ہوگا اور ساری جو باقی ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ دی گئی ہوگی آپ نے وہ ساری فیل کرنی ہے پھر اینڈ پہ جو پرسنل سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ نے لکھنی ہوگی تو یہ ایپلیکیشن فارم جو ہے آپ نے ادھر ہی پھر سبمیٹ کر دینا ہے اور پھر سوال آتا ہے کہ ان کے ہارڈ ڈاکومنٹس یا ہارڈ چیزوں کا کیا کرنا ہے یعنی ایپلیکیشن کو بھیجنا ہے کہاں ہے یا نہیں بھیجنا تو اس کا یہ جواب ہے کہ آپ نے احساس یا پھر ایچیسی میں سکالرشپ کا جو ایپلیکیشن ہے وہ نہیں بھیجنی آپ نے ایپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سارڈ ڈاکومنٹس اٹیج کرنے ہیں اور پھر اسے آپ نے جو یونیورسٹی میں آپ کا سکالرشپ ایڈ آفیس ہوگا اس میں سبمیٹ کروا دینی ہے یعنی کہ ہارڈ کپی آپ نے سبمیٹ کروانی ہے پھر کوئی سرورنٹس نے پوچھا کہ ان ہارڈ کپیز میں یا ڈاکومنٹس میں کیا کیا چیزیں ہونی ہیں تو اس میں آپ کے سب سے پہلے تو والد کی سین ایسی مدر کی سین ایسی والدہ محترمہ کی اور آپ کے اپنا سین ایسی یا سین اکتی کارڈ جو اس کے فوٹو کپی اس کے علاوہ ایڈوکیشنل ساری جو آپ کی انفارمیشن ہے آپ کا یوٹیلٹی بیل اور آپ کے گھر کی انفارمیشن ہوگی یعنی کہ گھر کی ایک تصویر ہوگی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر کی تصویر دیں لیکن اگر آپ کا گھر بہت ہی اچھا ہے تو پھر ارد گرد کو چوننا لگا کے جس کا کوئی ذرا نارمل گھر ہو پرانا گھر ہو اس کی تصویر لگا دینی ہے لیکن ایسے بھی نہیں کرنا کہ کسی کے کھنڈار کا کوئی گرا پڑا گھر ہو تو اس کی تصویر لگا کے کہیں کہ یہ تو میرا گھر ہے ایسے بھی نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا پریسائز رہنا ہے اور یہ کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ یہ کسی کے گھر کی تصویر ہے یا اس طرح کی تو پھر آگے جو کوئیسٹین آتا تھا وہ یہ تھا کہ اب یہ سارا تو ہو گیا ایڈوکیشنل انفارمیشن کیا ہمارے نمبرز کا اس پہ اثر پڑتا ہے یا نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈریکٹ آپ کے جو مارکس ہیں اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی کہ آپ کے میٹریک میں کتنے مارکس ہیں انٹرم میں کتنے مارکس ہیں آپ کے جتنے بھی مارکس ہیں اگر آپ یونیورسٹی میں جو ہے ریگولر پہ ہیں یعنی آپ سیل فینانس پہ نہیں ہیں تو آپ اس سکالاشی میں اپلائی کر سکتے ہیں پھر آتا تھا کوئی سٹورن نے پوچھا کہ ہمارا تھرڈ سمیسٹر ہے فیف سمیسٹر ہے سیون سمیسٹر ہے کیا ہم اس سکالاشی میں اپلائی کر سکتے ہیں جی تو بالکل آپ اس سکالاشی میں اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سکالاشیب صرف فرسٹ اور سیکنڈ سمیسٹر والے طلبہ کے لیے ہے یعنی کہ ایسے سٹورنٹس جو ابھی فرس سمیسٹر میں انرول ہوں گے یا پھر جو پچھلے سپرنگ سمیسٹر میں فرس سمیسٹر میں تھے اب ان کا سیکنڈ سمیسٹر شروع ہو رہا ہے تو وہی اس سکالاشیب میں اپلائی کر سکیں گے تھرڈ یا اس سے آنورڈ جو ہیں جو سمیسٹر ہیں ان میں اپلائی نہیں کر سکتے پھر ایک کوئسٹن پوچھا گیا کہ ہم ایمننگ میں پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس سکالاشیب میں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی ایمننگ اور سیل فینانس کے جو سٹوڈنس ہیں وہ اس سکالاشیب میں اپلائی نہیں کر سکتے اور ساتھ جو بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز یا پرائیویٹ کلجز ہیں ان کے جو بھی طلبہ میرے پہ ہوں یا جہاں بھی ہوں وہ اس سکالاشیب میں اپلائی نہیں کر سکتے یہ چیزیں بھی آپ نے مائنڈ میں رکھی نہیں ہوں گی پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ ہم بیڈی ایس میں ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو کیا ہم اس سکالاشیب میں اپلائی کر سکتے ہیں جی تو وہ طلبہ اس سکالاشیب میں اپلائی کر سکتے ہیں جن کا نام جو ہے یونیورسٹیز لیسٹ میں ہے تو جب آپ اپلائی کریں گے اس سے پہلے آپ نے ایٹی سیکنڈر جو بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی لیسٹ دیکھنی ہے اگر تو آپ کی یونیورسٹی اس میں سے ہے یعنی کہ وہ جو سو یا اس کے قریب قریب جو یونیورسٹیز ہیں ان کی لیسٹ میں آپ کی یونیورسٹی ہے تو آپ اس سکالاشیب میں اپلائی کر سکیں گے اگر آپ کی یونیورسٹی نہیں آئے تو پھر آپ اس سکالہ شیم میں اپلائی نہیں کر سکیں گے پھر اس طرح اور بھی کافی سارے سوال پوچھے گئے پھر کچھ سٹوڈنٹس نے یہ بھی پوچھا کہ ہمارے پیرنٹس کی جو انکم ہے وہ کافی زیادہ ہے یعنی کہ مدر بھی جو ہے جاب کر رہی ہے فادر کی بھی جاب ہے تو ایسے سٹوڈنٹس جن کی مدر اور فادر دونوں کی جاب ہے تو پھر وہ اس میں سکالہ شیم میں اپلائی نہ کجئے کیونکہ آپ کے جو پیرنٹس کی انکم ہے وہ آپ نے لازمی ادھر جو شو کرنی ہے انکم سارٹیفیکیٹ بنانا ہے اور جب آپ والد اور والدہ کے سی این ای سی نمبر کے فوٹو کاپی دیں گے تو پھر دیفینیٹلی ان کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے تو اس سے آپ پکڑے جائیں گے اگر بہت زیادہ انکم ہے تو پھر آپ اپلائی نہ کیجئے اگر 45,000 یا اس کی راؤنڈ اباؤٹ ہے تو پھر آپ اس سکالہ شیم میں اپلائی کر لیجئے گا ایک اور سکویسٹین جو زیادہ پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ میں سیکنڈ یئر میں ہوں یا فرسٹ یئر میں ہوں میں نے اس سکالہ شیم میں اپلائی کرنا ہے تو کیسے کروں بھئی اس کے لیے ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن سکیور کرنا ہے اگر آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن سکیور کر لیا ہے تو تب ہی آپ اس سکالہ شیم میں اپلائی کریں گے otherwise آپ اس سکالہ شیم میں اپلائی نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوگا آپ کا ایڈمیشن سکیور ہو گیا ہے پھر اس سکالہ شیم میں اپلائی کیجئے گا یہ تھی کچھ ضروری یا بیسک انفارمیشن جو میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا تھا اس انفارمیشن کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹین ہے سکالہ شیم کے ریلیٹیڈ ہے یا کوئی بھی اور طرح کا جو کوئیسٹین ہے تو وہ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ایک بار پھر ریپیٹ کر لوں کہ third, fourth, fifth یا onwards جو سمیسٹرز ہیں ان کے سٹوڈنٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ یا پھر ایم نیم پروگرام کے سٹوڈنٹ جو ہیں اس سکالہ شیم میں اپلائی نہیں کر سکتے یہ ان کے لیے نہیں ہے اس طرح جن کی بہت زیادہ انکم ہے وہ بھی اس سکالہ شیم میں اپلائی نہیں کر سکتے امید ہے کہ یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے آپ کے ریلیمنٹ ہوگی تو اگر اس سے پچھلے والی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی جس میں آپ کو انٹرویو بگرہ کے بارے میں بتایا گیا آپ کو اپلیکیشن کیسے فیل کرنی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر ابھی تک نہیں دیکھی تو یہ first کومنٹ میں میں نے اس کا لنک دے دیا ہے آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھئے گا کیونکہ وہ ویڈیو اس سے بھی زیادہ انفارمیٹیو ہے اور آپ ہی کے لیے اسے بھی لازمی دیکھئے گا اور آپ کو یہ کیسی ویڈیو لگی ہے اب ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کومنٹ سیکشن آپ ہی کے لیے رکھا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا خدا آپ کا حمیہ ناصر و اشاروان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ